اصحاب الخدود کے لگوی معنی اہلِ خندق کے ہیں اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دینِ حق سے نا پھرنی کے سزا کے طور پر بادشاہ زانواس کے حکم پر ہندقوں میں ڈال کر جلا دیا گیا قرآنِ شریف کی آخری پارہ کے سورہِ بروج میں ان کا تذکرہ ملتا ہے جبکہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ اس طرح موجود ہے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا جب وہ جادوگر بوڑا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑکی کو بھیجتیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کی طرف بھیج دیا جب وہ لڑکا چلا تو اس کے راستے میں ایک راہب بھی تھا تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے پسند آئیں پھر جب وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو وہ جادوگر اس لڑکے کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا تو اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا گر کہ مجھے میرے گر والوں نے روک لیا تھا اور جب تجھے گر والوں سے ڈر ہو تو تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا اسی طوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا کہ میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا اے اللہ اگر تجھے جادوگر کے معاملے میں راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اسے قتل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا کہ اے میرے بیٹی آج تو مجھ سے افضل ہے کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے تو انقریب ایک مسئیبت میں مبدلہ کر دیا جائے گا پھر اگر تو کسی مسئیبت میں مبدلہ کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا اور وہ لڑکا مادرزاد اندے اور کوڑی کو بھی صحیح کر دیتا تھا بلکہ لوگوں کا ساری بیماری سے علاج بھی کر دیتا تھا بادشاہ کا ایک اہم ہم نشین اندہ ہو گیا اس نے لڑکے کے بارے میں سونا تھا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفاہ دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ ساری تمہارے لیے ہیں اس لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفاہ نہیں دے سکتا شفاہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اگر اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفاہ دے دے پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفاہ عطا فرما دی اور پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کے وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی اس نے کہا میرے رب نے اس نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے پھر بادشاہ اس کو پگڑ کر اسے عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں کہا پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹے کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندے اور کوڑی کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفاہ نہیں دیتا بلکہ شفاہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دینا چاہا یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا راہب آیا تو اس سے کہا گیا کہ تُو اپنے مذہب سے پھڑ جا راہب نے انکار کر دیا پھر بادشاہ نے آرہ مگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اسے چیر کر دو ٹکرے کروا دیا پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تُو اپنے مذہب سے پھڑ جا اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرہ رکھ کر سر کو چیر کر اس کے دو ٹکرے کروا دی پھر لڑکے کو بلوایا گیا وہ آیا تو اس سے بھی یہیں کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھٹ جا اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ اگر یہ اپنے مذہب سے پھٹ جائے تو اسے چھوڑ دینا اور اگر انکار کرتے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے بھینک دینا جنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا کہ اے اللہ تُو مجھے ان سے کافی ہے جس طرح تُو چاہے مجھے ان سے بچا لے اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گرک ہو گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ میرے ساتھیوں کا کیا ہوا تو لڑکے نے جواب دیا اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھیرے پھر بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے کہا اے اللہ تُو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت اُلٹ گئی اور وہ سارے کے سارے گرک ہو گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ میرے ساتھیوں کا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تُو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح کہ میں تجھے حکم دوں بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہے اس لڑکے نے کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تکتے پر لٹکاؤ پھر میرے ترکیش سے ایک تیر کو پکڑو پھر اس تیر کو کمان کے حلہ میں رکھو اور پھر کہو اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے پھر مجھے تیر مارو اگر تم اس طرح کرو گے تو مجھے قتل کر سکتے ہو پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا گیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے تکتے پر لٹکا دیا پھر اس کے ترکیش میں سے ایک تیر لیا پھر اس تیر کو کمان کے حلہ میں رکھ کر کہا اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے پھر وہ تیر اس لڑکے کو دے مارا تو وہ لڑکا اپنے رب کے نام پر شہید ہو گیا تو سب لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے باشا کو اس کی خبر دی گئی اور اسے کہا گیا تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں تو پھر باشا نے گلیوں کے دہانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا پھر خندق کھود دی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی باشا نے کہا جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈلوا دوں گا تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا وہ عورت خندق میں گرنے سے گبر آئی تو اس عورت کے بچے نے کہا اے امی جان صبر کرو کیونکہ تُو حق پر ہے یہ بازشاہ جس کا ذکر اس واقعہ میں بیان کیا گیا ملک یمن کا بازشاہ تھا جس کا نام حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق یوسف زانیواز تھا اس کا زمانہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے ستر سال پہلے کا زمانہ تھا اور یہ لڑکا جس کو کہن یا ساہر کے پاس اس کا فان سیکھنے کے لئے بازشاہ نے معمور کیا تھا اس کا نام عبداللہ بن تامر تھا اور راہب مسیح مذہب کا عابد و زہد ہے اور اس زمانے میں چونکہ مذہب عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا اس لئے یہ راہب اس وقت کا سچا مسلمان تھا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اب میں آپ سے اسی طرح کی ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملوں گا تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا دیر سارا کیا رکھیں تب تک کے لئے اللہ نگے بان موسیقی